نمستے جہند دوستو جیسے جیسے دن بیٹھ رہے ہیں ویسے ویسے رشیا اور یوکرین کا یودھ بڑھتے ہی جا رہا ہے جس کا اثر پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے امریکہ اور یوروپین یونین نے رشیا کے اوپر پوری طرح سے پرتیبندوں کی بارش ہی کر دی ہے جس سے کئی چیزوں کے دام پوری دنیا میں بڑھ گئے ہیں ابھی ابھی تاجہ تاجہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ رشیا نے دنیا کی سب سے تاگتور مسائل ورلڈ موشٹ پاورفل مسائل ٹیسٹ کر دی ہے جس سے پوری دنیا یا کہہ سکتے ہیں پورے یونیورس میں ماتم سا چھا گیا ہے رشیا نے یہ ٹیسٹ تب کرا ہے جب اس نے یوکرین کے اوپر تباہی مچا کر رکھی ہے یہ مسائل ایک انٹرکونٹینینٹل بلیسٹک مسائل ہے جس کا نام سرمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دو کہ انٹرکونٹینینٹل بلیسٹک مسائل ایک ایسی مسائل ہے جس کی منیموم رینج ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر ہوتی ہے اور جسے مولتا نیوکلئر ویپنز کے لیے ڈیزائن کرا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ سرمت ایک انٹرکونٹینینٹل بلیسٹک مسائل ہے جو نیوکلئر ویپنز کو لے جانے میں شکشم ہے رشیہ ڈیفنس منسٹری کے مطابق یہ مسائل دنیا کی سب سے سکتی شالی اور دنیا میں کسی بھی لکشے کو نشٹ کرنے کی سب سے لمبی دوری پار کرنے والی سب سے تاگتور مسائل ہے رشیہ کے پریزیڈنٹ ویلادیمر پتن نے کہا کہ یہ نئی مسائل ڈروز کے دشمنوں کو سوچنے کے لیے مجبور کر دے گی آگے انہوں نے بتایا کہ یہ مسائل پرتوی پر کسی بھی لکشے کو بھیدنے میں شکشم ہے انت میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یوکرین کا تو پتا نہیں لیکن امریکہ اور یوروپین یونین کی رشیہ نے حالت خراب کر دی ہے